دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وعدی پر آئے حتی اذا اتو علا وعد نملی قالت نملتن یا ایوہن نملد خلو مساکنکم تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ لا يحتمنکم سلیمان وجنودہو کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل دیں یعنی وہم لا يشعرون بے خبری میں تمہیں کچل دیں تو اب اس آئے مبارکہ سے ہمیں دو تین باتیں پتا چلتی ہیں پھر اس پر ہم ایک زاویے پر ذرا آج تفصیلاً بات کریں نمبر ایک بات یہ کہ چونٹیوں کو بھی خبر ہوتی ہے اللہ کے رسولوں کی اور اللہ کے انبیاء کی اس لیے چونٹیاں بنام جانتی ہیں اس لیے اس چونٹی نے کیا کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لیا اس اور پھر چونٹیوں کو خبردار ایک بات تو یہ ہو دوسری بات چونٹی بھی جانتی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول یہ کام بے خبری میں تو ہو سکتا ہے لیکن جان بوچ کر کبھی نہیں ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچھ چلتے ہوئے چلے جائے تمہارے اوپر سے گزر جائیں اور تم نتیجتاً کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ لیکن جان بوچ کر ایسا کبھی بھی نہیں کریں کیونکہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول اخلاق کے عالی مراتب پر فائز ہوتے وہ تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں وہ تو رول موڈل ہوتے ہیں تو یہ چیز حشرات الارد کو بھی پتا ہے یعنی زمین کے کیڑے مکڑوں کو بھی پتا ہے یہ چیز حیوانات کو بھی پتا ہے حشرات کو بھی پتا ہے درختوں کو بھی پتا ہے پتھروں کو بھی پتا ہے پہاڑوں کو بھی پتا ہے پر میں نے آپ کو کل بھی درست دیا تھا جس میں میں نے آپ سے کئی واقعات شیئر کیے تھے مختلف انبیاء کرام کے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پتھروں کا کلام درختوں کا کلام کنکریوں کا کلام پہاڑوں کا کلام پہاڑوں کا احساس کرنا پہاڑوں کا محبت کرنا بہت ساری چیزیں آپ سے کل شیئر کی تھیں دجال کے بعد یہودیوں کا جو معاملہ ہوگا اس میں درخت اور پتھر کیسے کلام کریں تو اب اس میں ہمیں یہ دو باتیں تو سمجھ تیسری بات جو یہاں یہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونٹیوں کو بھی اپنی برادری کا کتنا خیال ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس آئے مبارکہ میں کہ چونٹیاں جو ہیں وہ ایک کمیونٹی سسٹم میں رہتی ہیں کالنی سسٹم میں رہتی ہیں اس لیے وہ ایک دوسرے کے لک آفٹر کر تو انسانوں کو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم کسی محلے میں رہتے ہو تو محلے داروں کا خیال ہونا چاہیے کسی شہر میں رہتے ہو تو شہر والوں کا خیال ہونا چاہیے کسی کمیونٹی میں رہتے ہو تو کمیونٹی والوں کا خیال ہونا چاہیے کسی ملک میں رہتے ہو تو ملک والوں کا خیال ہونا چاہیے اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو کسی مرتبے پر پہنچ جائیں دیکھیں نا چونٹی کو ایک بات کی خبر ہو گئی تو وہ ایک رتبے پہ آ گئی اس نے اس رتبے کا فائدہ اٹھایا اور سب کو خبردار کر دیا تو یہ کام ہوتا ہے ایک شہری کا ایک ناغرک کا ایک سیٹیزن کا کہ وہ اپنے ملک والوں کو اپنے دیش والوں کو اپنے ہم وطنوں کو انتباہ کرتا ہے خبردار کرتا ہے یہاں ہمارے ہاں آوہ ہی بگڑ گیا ہے ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں کچھ چونٹیوں سے ہی خبر لے لو کچھ چونٹیوں سے ہی سبق لے لو یہ ایک دو چار اینگلز میں نے آپ کے سامنے اس کا یہ رکھے اب جس بارے میں میں آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چونٹیاں آخر کمیونیکیٹ کیسے کرتی ہیں بات کیسے کرتی ہیں کیا چونٹیاں جب چونٹی نے کہا نا اپنی باقی چونٹیوں سے کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ اچھا اور یہ اس کا کہنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اگلی آیہ میں اللہ فرماتا ہے تو سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے اور کہا اور عرض کی کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے تو اب یہاں پر دو تین نکتے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آیا چونٹیاں کمیونیکیٹ کیسے کرتی ہیں اور جس طرح وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں سلیمان علیہ السلام کا اس بات کو سن لینا یہ یقیناً ایک موجزہ ہے اور ایک دفعہ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ چونٹیاں کمیونیکیٹ کیسے کرتی ہیں تو یہ موجزہ آپ پر اور کھل جائے یاد رکھو چونٹیاں جو ہے نا وہ انسانوں سے ڈرتی نہیں ہیں یاد رکھنا ان میں فیر فیکٹر نہیں ہوتا وہ انسانوں میں اور درختوں میں اور دیواروں میں اور جانوروں میں فرق نہیں کرتا اس کی وجہ کیا ہے اچھا دیکھو بعض چونٹیاں جو ہے نا بعض چونٹیاں جو ہے وہ تو آپ سمجھ لیں کہ زمین کے اندر ہی رہتا بار ہی نہیں نکلتا آرمی آنٹس وہ تو آنکھیں نہیں رکھتی ان کی آنکھیں نہیں ہوتا اور جو چونٹیاں بار نکلتی ہیں ان کے ویجن بہت بلری ہوتا بہت دھندلا ویجن ہوتا ہے اور دوسری بات یہ بتا دوں کہ بعض چونٹیاں ہوتی ہیں جو آسٹریلیا وغیرہ میں پائی جاتی ہیں ان میں سائنٹنس نے بتایا کہ وہ چند میٹر تک دیکھ سکتی ہیں بس لیکن چونٹی ایز ایس پیشی کی آنکھیں اس طرح تیز نہیں ہوتی جس طرح انسانوں کی ہوتی ہیں ایک اور بات بڑی مزے کی آپ کو بتاتا چلوں کہ چونٹیوں کو پھر کیا ہوتا ہے انہیں انسانوں سے ڈر نہیں لگتا بلکہ چونٹیوں میں ایک حص ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں ڈینجر وہ ڈینجر کو محسوس کرتی ہیں جیسا کہ ہر جاندار چیز ڈینجر محسوس کرتا ہے تو جب ڈینجر محسوس کرتی ہیں تو کرتی کیا ہے اس لیے چونٹیوں کو جب خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی ہماری وادی ختم ہو جائے گی ہمارا ہل ڈسٹروئ ہو جائے گا تو وہ بھاگتی ہیں اپنے ہل کی طرف اسے بچانے کے لیے کہ ہمارا گھروندہ بچ جائے یہ آیا ہے مبارکہ اسی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ اس نے آواز لگائی کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاؤں تلے تم ختم ہو جاؤ تو یاد رکھیں چونٹیوں میں سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق وہ انسانوں سے ڈرتی نہیں ہے لیکن وہ ڈینجر کو ضرور فیل کر اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات اور یہ بات پہلی بات سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اچھا پہلی بات کے اوپر بھی میں آپ کو جواب دوں گا آپ نے کہا نا بھئی اگر دھندلا دکھتا ہے اور زیادہ دور تک دیکھ نہیں سکتے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ چونٹیاں یا طائف سے تعلق رکھتی تھیں یا شام سے تعلق رکھتی تھیں اور ان علاقوں میں دور تک دیکھنے والی چونٹیاں نہیں ہوتیں تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو کیسے دیکھ دیکھیں جب چونٹیاں جاتی ہیں تو سکاوٹ چونٹیاں بھی ہوتی ہیں سکاوٹ چونٹیاں جاتی ہیں اور ٹریلز چھوڑتی رہتی جس کے اوپر باقی چونٹیاں فالو کرتی اور اس ٹریل کی مدد سے جس چونٹی نے قریب ترین چونٹی نے اس چیز کو سپاٹ کیا اس نے کمیونیکیٹ کیا کمیونیکیٹ بڑی تیزی سے کرتی ان کی انفرمیشن بہت جلدی ٹریول کرتی ہے ایک چونٹی سے دوسری چونٹی دوسری چونٹی سے تیسری چونٹی اچھا آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ چونٹیاں جو ہے نا وہ بہری ہوتی ہیں انہیں سنائی نہیں دیتا سمجھ رہے ہیں آپ اس کو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تو اگر ان کو سنائی نہیں دیتا اور دکھائی بھی بڑا دھندلا دیتا ہے یا کم دیتا ہے یا وہ دیکھتی ہیں تو انہیں رنگ نظر نہیں آتے بعض چونٹیاں ایسی ہوتی ہیں انہیں رنگ نظر نہیں آتے ہر چیز بلیک ان وائٹ ہوتی ہے انہیں کلر بلائنڈ ہوتی ہیں بعض نہیں ہوتی تو پھر اتنے زیادہ مسائل میں گھری ہوئی چونٹی اتنی زبردست بات کیسے کمیونیکیٹ کر رہی ہے اور کرتی رہتی ہے نا اللہ تعالیٰ نے تو ایک اگزیمپل ہمیں بتا دی ہے جس سے ہمارے پاس یہ بات کھل گئی کہ چونٹیاں کمیونیکیٹ کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ کالونی سسٹم میں رہتی ہیں تو اب یہ دونوں باتیں آپ کو اچھمبے میں ڈال دیں گے کہ بہری بھی ہے اور صحیح تھے دیکھ بھی نہیں سکتی اور اتنی بڑی بات پہنچا بھی دی اور ایک دوسرے کو بچا بھی لیا اچھا سلیمان علیہ السلام تک یہ بات کو اللہ نے پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نہ دیں سلیمان علیہ السلام کے لیے خاص معاملہ کیا تھا کہ ہر شیع کی زبان آپ سمجھتے اب سوال یہ پہتا ہوتا ہے کہ کیا چونٹی بات کرتی ہے نہیں یہ بات بھی نہیں کرتی بعض چونٹیاں شور کرتی ہیں لیکن وہ اسے سننے کے لیے آپ کو بالکل کان کے قریب اگر آپ لے آئے نا چونٹی کو تو پھر آپ کو سنائی دے گا اگر وہ شور کرتی ہے اچھا اب آپ کہیں گے کہ بھی شور کرتی ہے تو باقی چونٹیوں کو پتہ کیسے چلتا ہے ان کے تو کان ہی نہیں ہوتے ان میں اللہ تعالیٰ نے وائبریشن سینسیشن رکھی ہوئی ہے وہ وائبریشن کو سنس کرتی ہے ان کی باڈی اور اس طرح وہ اپنی بات کو سمجھا پاتے ہیں دوسرے کو میں آپ کو اور بھی بہت ساری باتیں بتاؤں گا چونٹیوں کے بارے میں آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ یہ کیسے کمیونیکیٹ کرتی ہیں تو اب آپ کو یہ بات قرآن کریم کیے جو آیا ہے مبارکہ ہے نا پھر آپ کو کھولے گی ہے دیکھیں چونٹیاں جو ہیں نا ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی اس کو کہتے ہیں سینٹ فیرمون یہ فیرمونز کیا کرتے ہیں یہ اس کے ٹریل چھوڑتے رہے اور یہ ان کے لئے کمیونیکیشن میکنیزم کے طور پر بھی اسے استعمال کرتی ہیں اچھا پھر چونٹیوں کے اندر یہ انٹیناز جو ہوتے ہیں نا اس کی مدد سے بھی یہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں تو ان کے اندر یہ جو بڑا ایڈوانس قسم کا سسٹم ہے نا فیرمونز کا سو دیکن سمیل اوائیڈ رینج آف ٹنگز اس سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں بہت سارے چیزیں کمیونیکیٹ کر پاتی ہیں اس فیرمونز یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو چونٹی کا چلانا ضروری نہیں ہے کہ وہ چلانا ہمارے اور آپ کے چلانے جیسا ہو کیونکہ ہم یہی سمجھتے ہیں ہم نے کارٹونوں میں یہی دیکھا ہوتا ہے کہ چونٹی کھڑی ہو جاتی ہے اور آوازیں لگاتی ہے چونٹیاں ریل لائف میں ایسے کمیونیکیٹ نہیں کرتے تو ایک سپیشل کیمیکل اللہ نے انہیں دے دیا ہے وہ اس کیمیکل کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے کہ اس نے کیمیکل چھوڑا دوسرے نے انٹینے سے ہس کیا اس نے تیسرے کو ہس کروایا چوتھے کو ہس کرایا سیکنڈوں میں بات پھیل گئی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اچھا پھر ایک اور اچھا ان کی جو سینٹ ہوتی ہے وہ ہمیں تو نہیں سنگا سنگائی دے گی وہ ان کے لیے اللہ تعالی نے منائی ہے تو ان کے لیول پر ہیں اچھا پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہے سائنٹسٹ نے یہ بھی پتا کیا ہے کہ ہر کالونی کی ہر کمیونٹی سسٹم کی جو ہوتی ہے ہر کالونی کی الگ سینٹ ہوتی ہے تو ایک جگہ اگر چونٹیوں کی کئی کالونیز ہونا تو مجال ہے کہ چونٹی اپنی کالونی کو چھوڑ کے غلطی سے کسی اور کی کالونی میں چلی جائے ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ہر کالونی کی الگ سینٹ ہے وہ اس سینٹ پر کمیونیکیٹ کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس سینٹ کی بیس کے اوپر وہ یہ پہچانتے ہیں کہ یہ چونٹی ہماری کمیونٹی کی اور یہ ہماری کمیونٹی کی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا دوست اور دشمن کا فرق ہو جاتا ہے اور ملی سیکنڈز میں سائنٹسٹ نے اس کو ریسرچ کی ہے کہ ملی سیکنڈز کے اندر وہ پتا کر لیتی ہے کہ میرے فیرمونز ہیں یا دوسرے کے ہیں اچھا ایک طریقہ ایک آر تو ان کی کمیونیکیشن کا یہ ہو ایک اور کمیونیکیشن کا ان کا جو طریقہ ایک آر ہوتا ہے کہ وہ ٹچ سے ٹچ سے بھی کمیونیکیٹ کر اسی طرح باڈی لینگویج سے بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں نا جو بلری ویجن جو ہوتا ہے وہ دور کا بلری ہوتا ہے قریب کی چیزیں تو نظر آتی ہیں انہیں ایک دوسرے کی تو اس کے اندر باڈی لینگویج سے بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ ایک نے ایک باڈی لینگویج سے چیز بتائی دوسرے نے اسے سینس کی اور آگے اسے پاس آن کچھ چونٹیاں ساؤنڈ بھی کرتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا لیکن وہ ہمارے ہیومن ایئرز کو وہ ساؤنڈ نہیں سنائی دے گی تو مثال کے طور پر سائنٹسٹ نے ایک اس کی اگزامپل ہمیں یہ بھی بتائی ہے کہ اگر کوئی ورکر آنٹ کیونکہ ہوتا ہے کہ ورکر آنٹس ہوتی ہیں اور آپ کی یہ ملکہ ہوتی ہے ملکہ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے ورکر آنٹس اور ملکہ جو ہے چونٹیوں کی جو کوئین ہوتی ہے نا وہ ایک واحد فی میل ہوتی ہے باقی سارے میل ہوتے ہیں اور وہ سب سے بڑی ہوتی ہے دیکھنے میں بھی سب سے بڑی ہوتی ہے باقی چونٹیوں سے اس طرح پتہ چل جاتا ہے اچھا کبھی کبھی چونٹیاں اپنی ملکہ کو بھی مار دیتے ہیں بہت ساری ملکہیں ہوتی ہیں نا تو وہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک ملکہ کو نہیں فز جائے ٹرائپ ہو جائے تو وہ یا کوئی ان کا جو نکلنے کے ٹنلز ہوتے ہیں وہ کہیں پہ کولیپس ہو جائے بلاک ہو جائے تو ایسی ساؤنڈ نکالتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ یہاں خراب ہے تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے اچھا علاوہ ہزیں سائنٹس نے یہ بھی نکالا ہے کہ یہ کئی طریقوں سے کمیونکیٹ کرتی ہیں ان کا ایک کمیونکیشن پیٹن ہوتا ہے جس میں یہ ایک دوسرے کو alert یا وانڈ کرتی ہیں کہیں پہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کو کوئی چیز مل جائے جب فوٹ سورس مل جائے یا کوئی نیا نیسٹ کی لوکیشن مل جائے جہاں سے یہ مزید انٹس کو ریکروٹ کر سکتی ہوں وہ بھی یہ کنوے کرتی ہیں اسی طرح ان کو آپ سمجھ لیں یہ ماؤٹ ٹو ماؤٹ ماؤٹ بھی ایکسچینج کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے ذریعے بھی کمیونکیٹ کرتی ہیں اورلی اسی طرح جو ہے پیر پریشر ہو ان پر اس کا بھی اظہار کرتی ہیں اسی طرح جو ہے محبت کا اظہار بھی کرتی ہیں اسی طرح اپنی تیریٹریز کو جو مارک کرتی ہیں نا وہ اس کا بھی اظہار کرتی ہیں کہ یہ فرٹائل فیمیلز ہیں ایک ہی نیسٹ کی اس طرح کی جو باتیں نا اسی طرح آپس میں جو رائیولریز ہوتی ہیں اس کو بھی کمیونکیٹ کرتی ہیں ابھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چھوٹی سی چیز میں ہمیں اتنی ساری چیزیں بتا دی ہیں سبحان اللہ یعنی بندہ اگر ریسرچ کرے تو پتا چلے اور یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ گھروں میں گھوز جائیں پروپرٹیز میں گھوز جائیں تو پھر نقصان بھی مچاتی ہیں جیسا کہ انگلینڈ کے ایک ریسرچ انسٹیوشن نے فائر اینڈز پہ ریسرچ کی اور کہا کہ فائر اینڈز سالانہ جو ڈیمیج کرتی ہیں تھری بلین پاؤنڈ کا ڈیمیج کرتی ہیں سالانہ تھری بلین ڈالر تھری بلین پاؤنڈ اچھا پھر بعض ایسی اینڈز ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے بڑی قوت دی ہوتی ہے ان کے جبلوں میں اور وہ اتنی قوت ہوتی ہے کہ اور اسی سپیڈ ہوتی ہے قوت کے ساتھ اس کی سپیڈ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو پر آور کیلکولیٹ کرے تو ہنڈرڈن فورٹی مائلز پر آور کی سپیڈ ہوتی ہے تو یہ جو ٹرپ جو آنڈز ہوتی ہیں یہ خاص اسی لیے مشہور ہوتی اچھا اسی طرح آپ کو ایک اور بڑی حیرانکن بات بتاتا ہوں ان کی جو سب سے بڑی کالنی دنیا میں پتہ ملی ہے ابھی تک وہ ارجنٹینہ میں ملی ہے پتہ ہے وہ کتنی بڑی کالنی ہے تھرٹی سیون ہنڈرڈ مائلز چوڑی کالنی ہے وہ اتنی بڑی کالنی ہے اس کے اندر بے تہاشا انٹ فیملیز تھیں بے تہاشا انٹ ہاؤزز تھے نیس تھے جو کہہ دیں اسی طرح ایک انٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بولٹ انٹ سب سے زیادہ خطرناک تکلیف دے ڈنک جو ہے نا تکلیف دے ڈنک یہ اسی کا ہو اور یہ ایمیزون کے جنگلوں میں پائی جاتا اسی طرح اور بہت ساری ان کے بارے میں زبردست چیزیں یہ انوائرمنٹ کو ہیلپ بھی کرتی ہیں ایسی بات نہیں ہے ہیلپ دے ایکو سسٹم یہ جو آپ کے سیڈز ہوتے ہیں ان کو ڈسپرسنگ کا کام بھی کرتی ہیں اسی طرح یہ جو آپ کی سوائل کی کالٹی ہے اس کو امپروف کرنے میں بھی مدد کرتی ہیں اسی طرح پلانٹس کے درمیان جو پولینیشن ہوتی ہے اس میں بھی یہ چونٹیاں مدد کرتی ہیں اور ان کی جو ملکائیں ہوتی ہیں بعض ملکائیں تو کئی دہائیوں تک زندہ رہت بیس سال تیس سال بلکہ سائنٹس کی ریسرچ کے مطابق تیس سال تک زندہ رہنی والے ملکائیں انہیں ملی ہیں لیکن دوسری طرف یہ جو میل ہوتے ہیں جو ورکرز ہوتے ہیں یہ ایک آتھ سال ان کی لائف ہوتی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک آتھ ہفتے میں ختم ہو جاتے ہیں ورکرز بہت شوٹ لائف ہوتی اسپیشلی میل ورکرز اسی طرح ان میں ایک بڑی عجیب سی شہ ہے ان کو کبھی ایک بیماری ہو جاتی ہے فنگس وہ ان کے جسم میں داخل ہو جائے نا تو پورے جسم کو آہستہ آہستہ کھا جاتا ہے وہ فنگس اور یہ اگر کالونی میں آ جائے تو پوئی کالونی کو ختم کر دیتا ہے فنگس لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض میں یہ حص رکھی ہے کہ یہ وقت سے پہلے اپنے کسی ساتھی چونٹی کے اندر اس فنگس کو پہچان لے کہ یہ بیمار ہو گئی ہے نتیجتاً یہ ہم سب کو ختم کر دے گی تو اس چونٹی کو یہ اپنی کالونی سے نکال دیتا کہ بھائی تیری وجہ سے ہم سب تو خراب نہ ہو اسے کالونی سے نکال دیتے ہیں وہ کالونی سے چلی جاتی ہے اور وہ پھر ایونچلی خود ختم ہو جاتی کیونکہ اگر یہ چیزوں کی کالونی میں آ جائے تو پوری کی پوری کالونی کو ختم کر سکتے یہ ساری تفصیل بتانے کا مقصد کیا ہے ایک طرف تو آپ کو چونٹی جیسی شے کے بارے میں یہ ساری انفرمیشن دینا دوسری طرف کہ ایک ایسی مخلوق جو اس لیول پر کمیونیکیٹ کرتی ہو اس کی کمیونیکیشن بھی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سنائی یہ ہے ایک حیران کرنے والی کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو وہ موجزہ دیا کہ انسان جب ان چیزوں کی تحقیقات میں ڈیٹیل میں جاتا ہے تو ہل جاتا ہے کہتا ہے سبحان اللہ پاری تعالی تُو نے یعنی ہم تو صرف وربن کمیونیکیشن سمجھ رہے تھے نا وہ جو عام بات چیت ہوتی ہے بلی کی میاؤں ہو گئی شیر کی دھاڑ ہو گئی یا تو حشرات الارد زمین کے کیڑے مکڑوں جن کی کمیونیکیشن اتنی ڈیفرنٹ لیول پر ہے وہ بھی اللہ نے اپنے نبی کو سناتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اسی لئے اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں کہ کیا تم غور فکر نہیں کرتے یہی باتیں جن کی طرف ہمیں دہان دینا ہے کہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان میں کئی راز پہ کئی راز چھپ لیکن افسوس ہم محنت نہیں جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا تم نے اونٹوں کی کوہانوں کو نہیں دیکھا مطلب یہ نہیں کہ بس کوہان بیٹھے دیکھتے رہو اس کو سمجھو اس کو ریسرچ کرو اس کی ڈیٹیلز کو انیلائز کرو کیا وجہ ہے کیا فوائد کیا نقصانات ہوتا کیا ہے تمام چیزیں اب مثال کے طور پر چونٹیوں سے متعلق میں نے آپ کو چند تفصیلات بتائی چاہیں تو آپ اور تفصیل جاننے کیلئے اپنے طور پر سٹڈی کریں لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ اس کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں اور ساتھ ساتھ اس موجزے کا جو لیول ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا کہ سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہر شیئے کی بولی سکھا دیتی سلیمان علیہ السلام کو تو کس کس لیول کی چیزوں کی بولیاں بھی سکھائیں تھی اور دوسری بات کہ اللہ نے کس کس طرح کے کمیونیکیشن سسٹم رکھے ہیں دنیا میں انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں ان میں کس کس لیول کی کمیونیکیشن سسٹم ہے اور ہارمنی ہے اور کمیونٹی سسٹم ہے سبحان اللہ اللہم صلی و سلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے یہ درس تھوڑا لمبا ہے تفصیلات آپ کو بتانی تھیں بعض لوگ لمبے دروس سے اکتا جاتے ہیں لیکن آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آج کا درس آپ کو کیسا لگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا یا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ